لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک شبہ وہ یہ بھی پیدا کرتے ہیں کہ جو احادیث ہیں ان میں خبر احاد ہیں اور خبر واحد جو ہے وہ دلیل زنی ہے اور زنی چیز کا جو دین و شریعت میں اعتبار نہیں ہوتا اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ زن کو چھوڑ دو اجتنبو کثیرم من اول یہ سورة الحجرات کی آیت ہے تو اب یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو چیزوں کو ترون مرون کر پیش کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے معنی ہر جگہ لگاتے ہیں اس کا ایک جواب تو علماء نے یہ دیا ہے کہ اس شبہ میں بغالتہ دینے کی کوشش یہ کی گئی ہے کیونکہ جمہور نے خود جو خبر واحد کو زن کہا ہے اس کا مطلب اور ہے اور قرآن میں جو لفظ زن کی مضمت ہے اس کا مطلب اور ہے جمہور نے جس چیز کو زن کہا ہے اسطلاح حدیث میں وہ زن جو ہے قریب من اليقین یعنی وہ چیز جو یقین کے قریب ترین ہوں اس کو زن کہتے ہیں اور جو زن کو چھوڑنے کا حکم قرآن میں ہے اس سے مراد وہ باتیں ہیں جو تم دل میں بناتے ہو تو دونوں تو الگ الگ باتیں ہیں اچھا اسی طرح جن محدثین نے اخبار احاد کو زن قرار دیا ہے انہوں نے حجت بھی تو اخبار واحد کو ہی قرار دیا ہے تو یہ کیا بات ہوئی کہ ان کی ایک چیز تو تم لیتے ہو اور ایک چیز چھوڑ دیتے ہو تو محدثین کے اس مذہب سے معلوم ہوا کہ خبر واحد ہونا حجیت کے خلاف نہیں ہے اچھا خبر واحد جو ہے اس کی حجیت جو ہے وہ بالکل ایک مسلم عمر ہے یہ قرآن سے بھی ثابت ہے حدیث سے بھی ثابت ہے عقل سے بھی ثابت ہے عرف سے بھی ثابت ہے اور انبیاء سابقین سے بھی ثابت ہے حتیٰ کہ اس کی مشہور قسموں کی حجیت بھی قرآن سے ثابت ہے اچھا اب یہ خبر واحد کیا ہوتی ہے کہ خبر واحد جو ہے ایسی حدیث ہوتی ہے جو تواتر کے ساتھ نہ آئی ہو جو کئی ترق سے نہ آئی ہو جن ترق سے حدیث آئی ہو جو آسانی جن سندوں سے حدیث آئی ہو وہ بہت لیمیٹڈ ہو تو حدیث حدیث کی اقسام کے درس کے زمن میں میں آپ کو خبر واحد بتا چکا ہوں کہ ہوتی کیا ہے تو اب خبر واحد جو ہے وہ تواتر کے مقابل ہے تو خبر واحد متواتر کے مقابلے میں ہے یعنی جو حد تواتر کو جو حد تواتر کو نہ پہنچے وہ خبر واحد ہے اچھا خبر واحد کی بھی پھر تین اقسام ہیں اگر کوئی خبر واحد جو ہے وہ تین رواد سے آئے تو اسے مشہور کہتے ہیں اسی طرح کوئی خبر واحد جو ہے وہ ایک سے آئے تو وہ غریب ہو گئی اور اگر دو پہ آئے تو عزیز ہو گئی اچھا قرآن کریم میں بھی سورہ یاسین اگر آپ دیکھیں تو اس میں اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں ہم نے ان کی طرف دو نبی بھیجے ٹھیک ہے تو اب جب دو حجت نہیں ہیں تو پھر دو نبی حجت کیسے ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی نص سے یہ ثابت ہے کہ دو بھی حجت ہوتے ہیں اچھا پھر آگے فرمایا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ پھر ہم نے ایک کو بڑھا دیا تو وہ تین ہو گئے تو پھر ہم نے تین سے ان کو عزت دی اور قوت دی تو جب ایک جو ہے وہ خود کوئی ویلیو نہیں رکھتا تو پھر وہ قوت کیسے ہو گیا تو قرآن سے بھی ثابت ہو گیا کہ خبر واحد جو ہے چاہے وہ مشہور ہو چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ عزیز ہو ہر صورت میں جو ہے وہ قابل قبول ہے اچھا مرد اور عورت کے تنازع کو حل کرنے کے لیے جو قانون بتلائے گیا ہے وہ بھی کہہ گئے فَبْعَثُوا حَكْمًا مِّنْ اَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ اَهْلِهَا تو اب اگر ایک جماعت کی بات حجت ہی نہ ہوگی تو دونوں میں فیصلہ کیسے ہو پائے گا اور اس فیصلے کی خبر باقی کیسے مانیں گے کہ ایک ادھر سے لو ایک ادھر سے لو اچھا اور ہر زمانے میں ایک ہی نبی آیا ہے اور ایک ہی فرشتہ جو ہے وہ وحی کا تھا وہ خبر لائیا ہے تو ادھر بھی آپ کو خبر واحد آگئی اچھا خبر واحد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک بھی حجت ہے چناتے جب آپ نے صلاتین کو بادشاہوں کو خط لکھے تو ایک ہی آدمی بھیجا کہیں کہیں دو بھی بھیج دی ہے تو یا تو خبر واحد کی ایک صورت یہ ہو گئی کہ غریب ہے اور ایک صورت یہ ہو گئی کہ عزیز ہے اس سے زائد تو کسی خبر واحد کی صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اختیار نہیں کی اچھا پھر موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ دیکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے وہ آدمی غلطی سے مر گیا تو پھر کیا ہوا ایک آدمی دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ فیرون کے پاس جو بڑے بڑے لوگ جمع ہیں وہ تو اس کو یہ مشفرہ دے رہے ہیں کہ آپ کو قتل کیا جائے تو فخرج آپ یہاں سے نکل جائیں یہ میرا آپ کو مشفرہ ہے کہ آپ جو ہے نا یہاں سے بالکل چلے جائیں میں آپ کے ساتھ نصیحت کرنے والا ہوں آپ کا خیر خواہ ہوں آپ یہاں سے چلا جائیں تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کی بات مانی اور وہاں سے چلے گئے خبر واحد پر یقین کیا اچھا پھر ایک عورت نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر دی ایک عورت نے کہ میرے والد نے آپ کو بلائے قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ اور موسیٰ علیہ السلام خبر واحد پر اس عورت کے ساتھ چل پڑے اچھا اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام دو لوگ ہیں نا تو خبر واحد کی عزیز فارم ہو گئی ان کو تبلیغ کے لیے بھیجا تو دو کو بھیجا نا اور فیرون نے بھی ان کے کہنے کو حجت مانا اس لئے اپنے جادوگروں سے کیا کہنے لگا یہ جو دو ہیں نا یہ دونوں جادوگر ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے بل پر تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں اچھا صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف مو کر کے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے ایک شخص نے آواز لگا کر کہی کہا کہ بھئی اب جو ہے قبلہ بدل گیا ہے تو اب کعبے کی طرف رخ کر لو تو خبر واحد صحابہ کے نزدیک بھی بالکل ایمپورٹن تھی اس لئے ایک خبر پر سب نے مو پھیر لیا حالانکہ خبر دینے والا ایک آدمی تھا اچھا اسی طرح صحابہ کرام میں یہ بھی تھا کہ کچھ لوگ شراب پی رہے تھے اور پھر اعلان ہوا کہ بس اب شراب حرام ہو گئی اور اعلان کرنے والا ایک آدمی تھا تو صحابہ کرام یہ سن کر انہیں مٹ کے توڑ دیں تو عقلا بھی خبر واحد کی حجیت ثابت ہے ایک سچا آدمی خبر دیتا اور وہ خبر محال بھی نہیں ہے تو آپ کے نزدیک پچھے تقزیب کیا ہے کیوں جھٹلاتے ہیں کوئی دلیل تو آپ کے پاس نہیں ہے لہٰذا خبر واحد کو خجت ماننا چاہیے اچھا عرفن بھی ثابت ہے پورے عالم کا نظام خبر جو ہے وہ خبر واحد پر ہی چلتا ہے اب آپ نیوز اٹھا کے دیکھ لیں ایک یا دو نیوز کاسٹر سے زیادہ اور نیوز بتانے والا ایک ہی ہوتا ہے اور بہت ہوا تو اس نے کسی آدمی سے جو آن سائٹ موجود ہے اس سے کہا آپ بھی اس کی تصدیق کر دیں تو بھی دو ہو گئے تو خبر واحد ہی ہو گئی چاہے عزیز کی صورت میں ہو چاہے مشہور کی صورت میں ہو چاہے غریب کی صورت میں ہو اسی طرح آپ فوج کا نظام اٹھا کے دیکھ لیں تو ایک آدمی کے اشارے پر ساری فوج چل پڑتی ہے تو یہ بھی پھر خبر واحد ہو گئی تو بہارال کسی لحاظ سے دیکھیں تو خبر واحد جو ہے وہ بلکل حجت ہے اور مہدسین نے جو کچھ شرائط بھی لگائی ہے تو تم تو کوئی شرط بھی نہیں لگاتے اس معاملے میں بلکل تو اس لیے جو ہے اس شبے کا بڑی تفصیل سے علامہ نے جواب دیا ہے کہ خبر واحد بلکل حجت ہے اور یہ منکرین حدیث جو ہیں وہ زبردستی لوگوں کے دل میں شبہ دالتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ